آج میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں ودا ہوں گا جو انسان کو پتھر کا بنا دیتی ہے جو انسان کی مان سپیشیو کو ہڈیوں میں ودل دیتی ہے یہ ایک ایسی بڑی پرابلم ہے جو آپ کو حیرت میں ڈال دیں گی سوچنے پر مجبور کر دیں گی ویڈیو گلاس تک دیکھنا چلید شروع کرتے ہیں ویسے تو آپ نے بہت کہانیوں میں سنا ہوگا کہ کوئی شخص کسی شراب کی وجہ سے پتھر کا بن جاتا ہے لیکن آج آپ حقیقت میں بھی دیکھیں گے جس شخص کے بارے میں میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں جان کر آپ کو بہت حیران کی ہوگی دکھ ہوگا کیونکہ یہ شخص صرف آٹھ سال کا ہے مطلب بچہ ہے اس لڑکے کا نام ہے مہندی حسن اس بچے کا شریر دھیرے دھیرے پتھر کا بندہ جا رہا ہے آپ کو بتا دیں پرسنلی جو ہماری ٹیم کو اس بچے کے بارے میں پتا چلا تو ہمیں کافی دکھ ہوا کیونکہ اس مہندی حسن نام کے بچے کو جو کوئی بھی دیکھتا ہے وہ ڈر کر بھاگ زیادہ اسے لگتا ہے کہ مانو اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا وہ شخص بھوت بھوت چلانے لگتا دوستو اس بات سے حسن کا پورا پریوار بری طرح ڈرہ ہوا ہے کیونکہ ایک تو انہیں اپنے بچے کی بیماری کا بہت دکھ ہے اور پھر ان کے آس پر اس کے لوگ ان کے ساتھ ایسا برطاف کرتے ہیں کہ انہیں اپنے بچے کو گھر کے اندر ہی رکھنا پڑتا ہے اسے بھاڑ جانے نہیں دیا جاتا یہ مہندی حسن نام کا جو بچہ ہے یہ بانگلہ دیش کے رینانگر کا رہنے والا ہے ان کے پتا ایک کیپ ڈرائیور ہے اور ان کی ماں اس کی گھر پر رہ کر ہی دیکھ بھال کرتی ہیں یہ جو بیماری ہے مہندی حسن کی اس کے بارے میں شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی عجیب ہوگری بیماری ہے ورنہ نورمالی کوئی بھی پرولم کچھ مہینوں کے اندر صحیح ہو جاتی ہے پر ان کی یہ جو بیماری ہے سمسیہ ہے یہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی آپ کو بتا دیں یہ جو دلپ سمسیہ ہے جیسے مہندی حسن جوج رہے ہیں یہ ایک پرکار کا چرم روک ہے سکن پرولم ہے اور اسی بیماری کے وجہ سے ان کا شریر ایک پتھر میں بدلتا جا رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ حالت اتنی خراب ہے کہ وہ نہ تو کسی چیز کو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی چل پھر سکتے ہیں ان کی ماں کے مطابق حسن نہ تو کپڑے پہن سکتے ہیں کیونکہ کپڑے پہننے کے بعد انہیں چپتے ہیں اور اس کی وجہ سے اسے اپنے ہی گھر میں بند رہنا پڑتا ہے نہ تو وہ کھیل سکتے ہیں نہ ہی پڑھ سکتے ہیں اس کے سکول اور مدرسو والوں نے بھی اسے گھر سے نکال دیا ہے کیونکہ بچے اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اسے اسے اس کے سکول اور مدرسو والوں نے نکال دیا اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جب مہندی حسن گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور گالیاں دینے لگتے ہیں ان کی بیماری کے شروعات کیسے ہوئی تھی یہ بھی آپ کو بتایا تھے ان کی ماں نے بتایا جب وہ پیدا ہوئے تھے تب وہ باقی بچوں کی طرح سامان نہیں تھے لیکن جب وہ بارہ مہینے کے ہوئے تب ان کے شریر پر ایک چھوٹا سا دانہ نکلا انہوں نے سوچا کہ کسی مچھا نکٹا ہوگا اور اگنور کر دیا لیکن وہ دانہ دھیرے دھیرے بڑھتا گیا اور وہ مہندی کے پورے شریر پر ہو گیا لیکن پھر ڈاکٹر کے علاج کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن کہتے ہیں نا جس کے اوپر بھگوان کی کرپا ہوس کی مدد کرنے خود بھگوان آ جاتے ہیں اور کسی نہ کسی روپ میں کرتے ہیں آپ کو بتا دیں جیسے جیسے ایک حبر پوری دنیا میں لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے سامنا آنے لگے اور لوگ اس چھوٹے آٹھ سال کے مہندی حسن کے لیے پیسے ڈونٹ کرنے لگے اور دھیرے دھیرے اس کا علاج ٹاپ میڈگل ہوسپٹل میں ہونے لگا اور اب کمال کی بات یہ ہے جس بیماری کے وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو گئے ہیں جن کھلونوں کے وہ چھو نہیں پاتے تھے آپ ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں فیلال تو اب مہندی کی کنڈیشن کافی زیادہ اچھی ہو گئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد ہی بھاگ دور پائیں گے اور باقی بچوں کی طرح نورمن ہو پائیں گے اب اگلا کیس جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ بلکل الگ ہے اس شخص کی ماند سپیشیاں دھیرے دھیرے ہڈیوں میں بدلتی جا رہی ہیں اور تو اور یہ جو بیماری ہے یہ پوری دنیا میں صرف اور صرف ساتھ سو لوگوں کو ان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے جن میں اس شخص بھی شامل ہے یہ نیو یوک سیڈی میں رہتا ہے اس کا نام ہے جوسوچ یہ محض انتیس سال کا ہے ان کو ایسی بیماری ہے جس میں شریر کی ہڈیاں لگتار بڑھتی رہتی ہیں اور مانس پیشیاں ہڈیوں میں بدلتی رہتی ہیں جو کی بیماری کا نام ہے سٹون مینڈ سنڈرم بڑی عجیب و اکری بیماری ہے اس سے پہلے آپ نے بھی اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا میں نے بھی نہیں سنا اس بیماری کے وجہ سے جو ہل دول بھی نہیں پاتے انہیں ہر کام کے لئے دوسروں پر ہی نیر بھرنا پڑتا ہے چاہے ہو اٹنا ہو یا پھر بیٹنا ہو اس بیماری کے وجہ سے وہ کافی ڈپریشن میں بھی جا چکے ہیں جو کو لگتا ہے کہ وہ مانسٹر بندے جا رہے ہیں جو انہیں یوٹیوپر پر پتا ہے کہ انہیں ہر دن لگتا ہے کہ انہیں ان کی بازو ٹوٹ رہی ہے اور ہڈیاں بڑھتی جا رہے ہیں جو کا کہنا ہے کہ وہ سرجری بھی نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ ہر دن ان کی ہڈی بڑھتی رہتی ہیں اور جب ان کی مانسپیشیاں ہڈیوں میں بدلتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے شریر میں چاکو گھوسا دیا ہو تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا درد انہیں ڈیلی سینہ پڑتا ہے ڈیلی سٹار کی ریپورٹس کے مطابق کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کی حالت اور بھی بری ہو جائے گی مطلب جیسی اب ہے اس سے بھی بری کنڈیشن آنے والے ٹائم میں ہو جائے گی آپ کو بتا دیں جب یہ تین سال کے تھے تب انہیں پتا چلا تھا کہ انہیں سٹون مینڈ سینڈروم نامک بیماری ہے جب وہ تین سال کے ہی تھے تب ان کے شریر میں سوجنانی سٹارٹ ہو گئی اور پھر پات سال کی عمر میں ان کے کندے جام ہو گئے جس کے وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں ہلا پاتے تھے اور پھر آٹھ سال کی عمر میں ان کی کونی جام ہو گئی اور نو سال کی عمر میں ان کی بازو ہاتھ سے ہٹ گئی آج آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ ماتر تین سال کے تھے تب ان کی یہ دکتہ شروع ہوئی تھی اور آج وہ انتیس سال کے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنی پریشانی کا سامنا کیا ہوگا کتنا درد سہا ہوگا ٹیلی پیسز پہ فیلال ہماری سوپرگان ہندی ٹیم کو کافی دکھ ہوا ہی جان کے کہ ان کے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن ہم بھگوان سے پراتھنا ضرور کرتے ہیں کہ جل سے جل یہ ٹھیک ہو پائے اور بھاگ دور پائے اور پوری طرح سے باقیوں کی طرح نورمل ہو پائے کیا آپ کو ان بیماریوں کے بھارے میں پہلے سے پتا تھا یہ کمنٹ میں ضرور پتائے گا ہم آپ سے یہی کہیں گے کسی بھی دکت کو پریشانی کو چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ کب یہ پریشانی بڑا روپ لے لیتی ہیں کسی کو نہیں پتا اس سے پہلے کی پریشانی بڑی ہو آپ اسے جڑ سے اکھاڑ پھیکے کیونکہ اکثر ہم اپنی پریشانی کو اگنور کرتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے وہ پریشانی بڑا روپ لے لیتی ہیں اور پھر اس سے ٹھیک کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے اپنی پریشانی کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینک اور سبسکرائب کریں گے بائک اور دواز دیجئے گا تھوڑا سپورٹ کریں گے تاکہ میں آپ کے لئے اور ویس انفارمیٹی ویڈیو لاتھا رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر جائے ہند جائے بھارات